بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگوں امیت کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میری ریسپیز کو انجوائی کر رہی ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے بیف چٹھارا بوٹی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو اوپر سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے بہت ہی سوفٹ اور جوسی بن کر تیار ہوتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا ہرگز مد بھوٹیے گا چلیے بینہ ٹائم کو بیسٹ کی ہوئے جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بیف چٹھارا بوٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ون کےجی بیف لے لیا ہے اور یہ بون لیس ہے اس کو میں نے اچھے سے پہلے واش کر لیا تھا اور اس کی بوٹی کا سائز جو ہے وہ یہ نارمل بنائیں گے ہم نہ بہت زیادہ چھوٹی اور نہ بہت زیادہ بڑی بنائیں گے اس بیف کو ایک بول کے اندر ہم ٹرانسفر کریں گے ٹو ٹی بل سپون اس کے اندر ہم سفیر سرکا شامل کریں گے ٹو ٹی بل سپون چلی سوز ٹو ٹی بل سپون اس کے اندر ہم سویر سوز شامل کریں گے ون فور ٹی سپون اس کے اندر حلدی پوٹر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون سے بھی کم اس کے اندر ہم نمک شامل کریں گے اور ہاف ٹی سپون سے بھی کام ہم اس کے اندر سوکھ میچ کا پاورڈر شامل کریں گے کوٹی ہوئی لاز میچ بھی اس کے اندر ہم شامل کریں گے لیکن یہاں پا نہیں وہ ہم بعد میں چل کے شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر زیرہ پاورڈر شامل کریں گے اور وان ٹیبل سپون فریش ادرک لہسن وہ اس کے اندر شامل کریں گے اور ایک چھوٹے سائز کا پیاز جو ہے اس کو سلائس میں میں نے کٹ کر لیا ہے وہ بھی اس کے اندر ہم شامل کریں گے جب ہم اس کو کوک کریں گے تو پیاز کی ایک خوبصوری کوٹنگ جو ہے وہ بوٹیوں کے اوپر آ جائے گی اور ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو ایک گھنٹے ریسٹ کے لیے رکھ دیں اور اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ ویسے بھی اس کو بنا سکتے ہیں میرے پاس ٹائم ہے تو یہاں پر میں اس کو کور کرتے ہوئے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں اس کو ریسٹ دے دوں گے اب اس کے بعد جس بیو کو ہم نے ریسٹ دیا تھا میرینیٹ کیا تھا فریج کے اندر اس کو ایک پریشر ککر کے اندر شامل کریں گے اب اس کے اندر ڈیڑھ گلاس میں پانی شامل کروں گی اور اس کو ایک دفعہ سے بکس کر دیں گے اور ایک عدد بڑی علیچی اس کے اندر شامل کریں گے اس سے گھوشت کی سمیل ہتم ہو جائے گی اور ایک دارچونی کا ٹکڑا اس کے اندر شامل کریں گے اس سے جو ہے وہ گھوشت اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا اب پریشر ککر کو بند کرتے ہوئے کبر کرتے ہوئے ہم نے بیس منٹ کے لیے اس کو سٹیم کر دینا ہے تو بیس منٹ یہاں پر گزر چکے ہیں تو ہم گوشت کو چیک کر لیتے ہیں گوشت میں پانی جو ہے آلموسٹ ڈرائی ہو چکا ہے بلکل ہلکا سا پانی اس میں جو ہے واقعی ہے اور پیاز بھی اچھے سے اس کے اندر جو ہے وہ مکس ہو چکے ہیں اور گوشت بھی ہمارا اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے اب یہ جو ہلکا سا پانی اس کے اندر نظر آ رہا ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈرائی کر لیں گے لیکن بہت زیادہ ڈرائی نہیں کرنا ہم نے اس کو اس کا جو ہلکیہ سا مویسٹ ہے وہ اس میں رہنا چاہیے سارا پانی اچھے سے خوشت ہو چکا ہے اب اس گوشت کو ایک پلیٹ کے اندر ہم نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھیں گے جیسے ہی گوشت تھنڈا ہو جائے گا اس کو ایک باور کے اندر ٹرانسفر کریں گے اب اس کے اندر 1.5 ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس شامل کریں گے 1.4 ٹی سپون اس کے اندر نمک شامل کریں گے 1.5 ٹی سپون چاٹ مسالہ اس کے اندر شامل کریں گے اور تھوڑا سا تھوڑی سی کسوری میتھی اس کے اندر ہم نے ہاتھوں سے مسئل کے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور ایک میڈیم سائز لیمو لے کر اس کا رس بھی اس کے اندر شامل کریں گے اس سے ہماری جو بیف چٹہارا بوٹی ہے وہ بہت ہی شاندار فلیور اس کا بن کر آئے گا اور ایک کھانے کا چمچ ہم اس کے اندر کاؤن فلورک شامل کریں گے اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے سب چیزوں کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ ایک کوٹنگ سے اس کے اوپر جو ہے وہ بیف کے اوپر آ جائے بوٹیوں کے اوپر اب یہاں پر سفیر تیل ہے میرے پاس وہ اس کے اوپر ہم نے سپرنگل کر دینے ہیں یہ خوبصورتی کے لئے ہیں جب ساری کوٹنگ اچھے سے سیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہی ہم اس کے اوپر سفیر تیل ڈالیں گے خوشک دنیا باورڈر میں بتانا بھول گئی تھی تو ون ٹیبل سپن اس کے اندر خوشک دنیا باورڈر بھی شامل کریں گے اور پھر سین چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے بوٹیوں کو اپر ایک اچھے سی کوٹنگ آ چکی ہے اب ایک پین کے اندر ہم کوکنگ آئل لے لیں گے اور آئل کو ہم گرم ہونے دیں گے جیسے ہی آئل ہمارا گرم ہو جائے گا اب ون بے ون ہم بوٹیوں کے اس کے اندر شامل کرتے جائیں گے فلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے میڈیم فلیم کے اوپر ہی ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے جس ہم نے ان کو کلر ہی دینا ہے کیونکہ گوشت ہمارا آلماسٹ ڈن ہے کلر ہم نے ان کو خوبصورت سا کلر اور کریسپ ہی دینا ہے تو ہم صرف ایک سائد سے کلر آنے تک ان کو فرائی کریں گے اور سائیڈ کو چینج کریں گے اور دوسری سائد سے بھی خوبصورت سا کلر آنے تک اور کریسپ ہ ہونے تک ان کو فرائی کر لینا ہے ہم نے ان کو کوپ نہیں کرنا اگر ہم ان کو زیادہ پر کریں گے تو یہ ہر perskat ہو جائیں گے اور ان کو چبانا مشکل ہو جائے گا دونوں سائد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خوبصورت سا کلر جو ہے وہ آ چکا ہے بوٹیاں ہماری اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اور اسی طرح سے باقی ساری بوٹیوں کے بھی ہم فرائی کر لیں گے کشبو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کیا رہی ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا لا جواب بن کر تیار ہوگا تو لیجئے کرمہ گرم اور کرسپی بیو چٹہارا بوٹی بن کر تیار ہے تو اس کو گرین چٹنی کے ساتھ ہم سارو کریں گے یہ اوپر سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے بہت ہی سوفٹ جو ہیں وہ بن کر تیار ہوئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مکھن ملائی کی طرح بوٹیاں وہ ٹوٹ رہی ہیں اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت ہی لا جواب اور شاندار بن کر تیار ہوا ہے تو آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ